سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین محترم سامین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل قربانی کے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ اب روزانہ سیکھیں گے آج ایک مسئلہ یہ سیکھتے ہیں کہ قربانی کا جانور خریدہ جیسے بھینس یا بکری اور اس کے تھن میں دودھ آ گیا تو کیا اب اس دودھ سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس دودھ کو اپنے ذاتی استعمال میں یا پینے کے لیے یا کچھ اور بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں ایک ایسا مسئلہ آپ وزرات کو سمجھا دیا جا رہا ہے کہ قربانی والے جانور سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں واپسن لیں کہ جس جانور پر قربانی کی نیت کر لی جائے تو اس سے کسی بھی قسم کی منفات یعنی فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ جانور اپنے تمام اجزاء کے ساتھ قربت یعنی نیکی کے لیے متعین ہو چکا ہے اور یہ قربت اسی وقت تو حاصل ہوں گی جب اللہ تبارک و تعالی کے نام پر اس جانور کا خون بہایا جائے گا یعنی اس کی قربانی کی جائے گی لہٰذا جب تک جانور سے یہ چیز حاصل نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس سے فائدہ حاصل کرنا مقروح ہے لہٰذا فقہہ کرام نے اس کی کئی مثالیں بیان کی ہیں جیسے اپنے کسی کام کے لیے قربانی کے جانور کے بال کٹ لینا اس کا دودھ دوھنا اس کی اون اور اس کا دودھ بیچنا اس پر سواری کرنا اس پر کوئی چیز لادنا یا اس کو قرائے پر دینا یہ جائز نہیں ہے البتہ یہ مسئلہ ذہن نشین رہے یاد رکھے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کے جانور کی اون کٹ لی یا اس کا دودھ دو لیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اسے صدقہ کر دے اور اس جانور کو عجرت پر دینے کی صورت میں وہ عجرت جو ملی ہے اس کو بھی صدقہ کریں اسی طرح قربانی کے جانور کو استعمال کرنے کی صورت میں اگر اس جانور میں کچھ کمی آ گئی تو اس کی کمی کی مقدار میں رقم و صدقہ کریں بے شمار فتاووں میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں مسئلہ یہی سمجھ میں آیا کہ قربانی کے جانور کا دودھ آ گیا تو اس کے تھن پر تھنڈا پانی ڈال دیا جائے تاکہ وہ نہ نکلے یا اگر اتنا آ گیا کہ اب اس کو نکالنا ہی پڑ گیا تو اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لائے اس کو غربہ فقرہ مساکین میں صدقہ کر دے اگر اب تک استعمال کر لیا ہے تو اب اس کی قیمت صدقہ کر دے باقی آپ اور تفصیل چاہتے تو وارس ایپ نمبر ڈسکریپشن میں موجود ہے اس پر محصد کر کے تمام مسائل کو آپ معلوم کر سکتے ہیں محصد ہے محصد ہے جو لا محصد ہے محصد ہے